اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کافی دنوں کے بعد اپنے اس یوٹیوب چینل ابو ذر بلالی پر ایک اور ویڈیو لے کر خواہش تو بہت زیادہ تھی کہ اس پاک مہینے میں بہت اچھے مسائل آپ کے سامنے رکھے جائے رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائے لیکن قرآن کریم کی مصروفیت کی بنا پر آپ کے سامنے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں لیکن چند دن بچے ہیں آئیے کچھ مسائل اور روزے کے تعلق سے سیکھنے کی کوشش کریں اور ان کو جھاننے کی کوشش کریں یہ برکت والا مہینہ ہے اللہ نے اس کی بڑی برکتیں رکھی ہیں لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کھا پی لیتے ہیں اور کھانے پینے کے بعد میں پھر خلاصہ کرتے ہیں چراہے پر جا کر کے کہ اس بنا پر میں نے روزہ توڑ لیا جبکہ وہ بینہ ایسی ہوتی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں اس میں کافی بار بار یہ مسئلہ مساجد جا کر لوگ پہنچتے ہیں لیکن پہنچتے تب ہی ہیں تب کھا پی لیتے ہیں آرام سے یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دن میں نائٹ فیل ہو جائے یعنی جس کو ہم احتلام بھی کہتے ہیں نائٹ فیل بھی کہتے ہیں یا رات میں کسی وقت نائٹ فیل وغیرہ ہو جائے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ایسا ہرگی سے نہیں ہے میرے اسلامی بھائی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ روزہ آپ کا سلامت رہتا ہے کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ آپ کو دن میں یا رات میں نائٹ فیل ہو ہاں رات میں اگر نائٹ فیل ہو تو سہری کرنے سے پہلے اگر آپ غسل کر لیں گے تو یہ مستحب طریقہ ہے اچھا طریقہ ہے اور کیونکہ آپ کو غسل تو کرنا ہی پڑے گا آپ سہری کرنے کے بعد میں آپ کو نماز فجر بھی تو عدا کرنی ہے نا کیونکہ جس کی نمازیں نہیں اس کا روزہ بھی نہیں اللہ کہتا ہے کہ جس نے اپنی نمازوں کو مکمل نہیں کیا رمضان میں وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے ہمیں اس کے بھوکے پیاسے سے کوئی مطلب نہیں ہے تو نمازیں بھی ضروری ہوتی ہیں رمضان کے مہینے کی رمضان کے مہینے کی نہیں بلکہ پورے سال کی نمازیں میرے اور آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں ہر دن کی نماز ہمارے لئے ضروری ہوتی ہے تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اس طریقے سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا کرتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی کو الٹی آجائے رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی الٹی آجائے تو وہ بھی کھا پی لیتے ہیں کہتے ہیں وہ الٹی آگئی اور اب ہمارا روزہ ٹوٹ گیا پہلے تو علامہ سے پورا مسئلہ سنا کریں اور اس پر اسی طرح سے عمل کیا کریں کہ جس طریقے سے علامہ اکرام مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں علامہ اکرام کا کہنا یہ ہے کہ امین خود بہار شریعت اور شرع قدوری اور کئی ساری کتاب امین خود پڑھا ہے کہ انسان کا روزہ تب ٹوٹتا ہے جب مو بھر کے قے آجائے مو بھر کے الٹی آجائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان مسائل کا بالخصوص خیال رکھیں انشاءاللہ ڈیلی آپ کے سامنے مسائل رکھنے کی میں کوشش کروں گا سلام علیکم